ساڑھے تین سال میں ایک بھی موشن یا بل پر اپوزیشن قومی اسمبلی یا سینٹ کے اندر عمران خان کو شکست نہیں دے سکی ساڑھے تین سال میں کوئی بل موشن ایسا نہیں ہے جس میں اپوزیشن نے حکومت کو شکست دی ہو اور یہ بڑا شوڑ ڈالتے تھے کہ ہم اسنیفے دے دیں گے اسنیفے سے بھاگے پھر یہ ادم اعتماد سے بھاگے اور اب یہ تئیس مارچ کو بڑے شوق سے آکے دیکھ لیں آپ اسلامی دنیا کے رہنماؤں کو بھی نراز کرنے جا رہے ہیں لیکن آپ یہ نہ سمجھیں آپ بلکل یہ نہ سمجھیں کہ قوم آپ کے آپ کی سوچوں سے واقف نہیں ہے جمعوری طریقہ یہ ہے کہ آپ اسمبلیوں میں آ کر عقد کا اظہار کریں آپ نے سڑکوں کا انتخاب کیا ہے انشاءاللہ تعالی یہ ڈیڑھ سال آپ زنیل و خواروں کے سڑکوں کے کوئی آپ کا مسئلہ نہیں ہے بے فکر ہیں ستارہ کو یا ستائیس کو ایک پارٹی آ رہی ہے دوسری پارٹی تئیس کیا کرنے آ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کوئی وجہ ہونی چاہیے آپ کے آنے کی کوئی آپ کا ایجنڈہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کرنے آ رہے ہیں فنانس ملن میں آپ کو شکست ہو چکی ہے سارے بنوں پر آپ کو شکست ہو چکی ہے اور کل فضل الرحمان صاحب نے بڑی تخبر کی بات کی ہے بڑی بے پر غیر ذمہ دارانہ بات کی ہے کہ ہم مکی کی طرح نکال سکے مکی کی طرح نکال دیں گے عمران خان کو اپنی طرف دیکھیں آپ ہم عالم دین کا اعترام کرتے ہیں آپ اپنے اپنی شکستوں کو دیکھیں اگر یہ میڈیا نہ ہو تو آپ کا نام بھی قوم بھول جائے اس میڈیا کا جا کے صبح و شام شکریہ دا کریں جس نے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے ورنہ سیاسی طور پر تو ڈیڑھ سال بعد دیکھیں گے کہ آپ کہاں کڑے اور کہاں نہیں کڑے آپ سے ہونا مانا رکش نہیں اگر آپ عمران خان کی جو خوش قسمتی ہیں اس میں سے ایک بڑی خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ اس کو نلائک اپوزیشن بھی اور جب عمران خان کہتا ہے کہ میں سڑکوں پہ ہوں گا تو بہت خطرناک ہوں گا آپ یقین یا نہیں میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں وزیر ہوں واقعی ہو بہت خطرناک ہوگا کیونکہ آپ کے پاس تو ٹی وی نہ ہو آپ اگر آپ کا ٹی وی لائیو کٹ نہ ہو تو آپ فون کر کے پوچھتے میں آ رہا تھا نا میں دکھایا جا رہا تھا نا یا میں کیا آپ کی سیاست کیا کیا آپ نے ساڑھے تین سال میں بتائیں آپ سوائے اس کے کہ آپ نے عمران خان پر غیر ذمہ دارانہ الزام لگائے مری کا واقعہ ہوا جس پر ہمیں افسوس ہے کل بہت افسوس ہے لیکن وزیر داخلہ دو راتیں وہاں رہا وہ جو کچھ ہوا وہ گاڑی کے اندر اس گیس کی وجہ سے ہوا لیکن اس پر کوئی ہم اپنی غلطی کو مانتے ہیں یہ مشیرے وہاں کھڑی تھی کیوں کھڑی تھی کام ہونا چاہیے تھا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وزیر داخلہ کا مری میں کوئی کام نہیں ہے لیکن صبح پونے تین تین بجے تک میں وہاں کھڑا تھا اور سات سو گاڑیوں کو میں نے نکالا اور یہ میں کمپنی کی مشوری کے لیے نہیں کہہ رہا ایک حقیقی بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ٹوریزن جو عمران خان کے دور میں بہت بڑا ہے ہمارا سیکٹ اپ اس قابل ہونا چاہیے کہ اس ٹوریزن کو اپورڈ کر سکے اور اس کی خدمات کر سکے اور میں لاسٹ لی اپوزیشن کو کہنا چاہتا ہوں نہ دھگیرے رہا ہوں نہ کوئی غیر ذمہ داری سے کہہ رہا کہ تئیس تاریخ کا دن بڑا حساس ہے یہ سڑکیں بہت ساری سڑکیں مین سڑکیں بند ہوں گی ممکن ہے فون بھی بند ہو سات تاریخ کو ویسے بھی سعودی وزیر داخلہ بھی آ رہے ہیں ابھی سعودی انبیسٹر آئے ہوئے تھے میرے پاس دنیا اسلام کے سینکڑوں وزیرہ خارجہ اور ان کے ذمہ داران آ رہے ہیں اگر آپ کو اپنی ذاتی سیاست کے لیے ان کو ناراض کرنا ہے میں نے کوئی شوق سے نہیں کہا تھا کہ آپ چار دن بعد آ جائیں اب آپ تئیس کو ہی آئیں اب آگے پیچھے نہ ہوں تئیس کو آئیں انشاءاللہ تعالی آپ سیاسی شکست کھائیں گے تئیس مارچ کو بھی آپ زمین و خوار ہوں گے اور اپنے سام مو لے کے واپس جائیں گے اور آپ کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کریں گے تا وقت آپ نے کوئی قانون کے لیے مسئلہ پیدا نہیں کیا تین منٹ ہے میں دس منٹ سے زیادہ قوم کا وقت جو ہے وہ شیخ صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مادمانی نظام سے عوام تنگ سڑکوں پر نکلی ہے صدارتی نظام کوئی عوام سڑکوں پر ساڑھے تین سال میں نہیں نکلی یہ تئیس مارچ میں جو آئیں گے یہ ٹریکٹر ٹرالی کتنی عوام نکلی ہے جی کوئی عوام نہیں نکلی ٹریکٹر ٹرالی میں بھی اور یہ صدارتی نظام یا ایمرجنسی ابھی تک کابینہ میں نہیں آیا نہ میں صدارتی نظام پر تفسرہ کر رہا ہوں اور نہ میں ایمرجنسی پر تفسرہ کر رہا ہوں یس جب مرضی آئیں جی تئیس مارچ سے آپ پیشے نہ ہٹیں میں ایک مہینہ انہیں کہتا رہا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت عقل مند ہیں عقل مند ہوتے تو شاید آج ان کی کوئی ہمیں قانونی تھریٹ ہوتی ایک بل عمران خان کا ساڑھے تین سال میں جو ہے وہ ناکام نہیں ہوا کوئی چیز ناکام نہیں ہوئی اب آپ تئیس مارچ کو ہی آئیں اور آ کے ظلیل و خوار ہوئیں چھوڑے پرے تین مارچ کو تین تاریخ کو فروری کو پرائیم نیسٹر چین جا رہے ہیں بہت اہم دورہ اور پرائیم نیسٹر کا یہ دورہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی بہت اچھے نتائی سے نکلے گا لاس کوئی سے رائٹ یہ فواد صاحب نے کل تفصیلی جواب دیا ہے اور آہ میں یہ سمجھتا ہوں میں عمران خان کو ایک آنست آدمی سمجھتا ہوں پھر یہ کہہ رہا ہوں وزید سمجھ کر نہیں اور یہ جو ٹرانسپرنسی کی ریپورٹ ہے فواد نے کل کہا کہ وہ اس پر ایک تفصیلی جواب دے گا جی امید کسی کو نہیں دیا گیا ہے اسی کو دیا گیا ہے جس کو اپوزیشن کو دیا گیا ہے باقی الحمدللہ عمران خان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے بہت اچھے تلقات ہیں اور ان کو پتہ لگ جائے گا ان کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی اور اگر وہ ذہنی طور پر عقلی طور پر اتنے باشور ہوتے اگر ان کو سیاست کی سمجھ ہوتی تو اب تک سمجھ آ جائے جائے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی باق پہ ایک ہی لائنر لینڈ پہ کوئی کنفیوز نہیں ہے یہ کنفیوز نظر آتا آپ کو ابھی اس نے سید کارٹ کی تقریر کی ہے موسیقی